آج کا ہمارا ٹارگیٹ فرس سیشن کا چپٹر فورٹین نیکس سیشن میں چپٹر ففٹین اور ون سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر تھرڈ سیشن میں ون کا اینڈ اور کوشن آنسا سیشن ہو سکتا ہم اس کو دو سیشن میں توڑ لیں ون میں فورٹین کر لیں اور سیکنڈ سیشن میں ففٹین کے ساتھ ون کرتے چلے جائیں اس کو کھینچتے چلے جائیں اور پھر ہم اثر کی بریک کریں اور اس کے بعد صرف سوال جواب کا سیشن جائے جائے تاکہ آپ میں سے جو جس کے سوال نہیں ہیں وہ بلا وجہ آخری سیشن تک ویٹ نہ کر رہا ہو وہ اثر کے بعد اپنے گھر جا سکے اور اسی طرح سے جو دوسرے کیمپسز میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ذرا ایزی ہو جائے گا تاکہ ہمارے پاس انڈ پہ صرف وہ لوگ بجے ہیں جن کے سوال ہیں اور پھر ان سوالوں کا میں جواب دوں بعد میں وہ ریکارڈڈ فارم میں اویلیبل ہوں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بھی کچھ ٹائم بج جائے گا اور ہمارا جو سیشن ہے وہ بھی ایک اچھے سیکنس میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے شاید سیکنڈ سیشن کے انڈ پہ پھر وہ جسے وہ اختتامی سرمینی ٹائپ ہوتی ہے کیونکہ لاس سیشن ہمارا سوال جواب پتہ نہیں کب تک جائیں اور چھے بجے کی ڈیڈ لائن ہے کہ ہم سے جو اگلی کلاس ہے ہم نے اس کو بھی افیکٹ نہیں کرنا کمتی لوگ کی جو کلاس ہے تو اس لیے اس ٹائم پہ اپنی ساری ڈسکیشن ختم کر کے پھر سوال جواب چل رہے ہوں گے اس وقت تک ہوففولی چھے بجے تک آپ لوگوں کے سوال آنسر ہو جائیں گے ابھی تک تو ٹرینڈ یہی ہے انشاءاللہ تعالی پھر بھی اگر کچھ کے بچ گئے اور اگلا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہوا تو ہم باہر جا کے باہر سوال جواب شروع کر دیں گے تو آپ لوگ تو سامنے موجود ہیں جو دوسرے سینٹرز پہ لوگ موجود ہیں ان کو ہم پہلے اپرچونیٹی دیں گے جب کوششن آنسر شروع کریں گے پہلے ان کے سوال لے لیں گے وہ ایزی ہو جائیں پھر آپ لوگوں کے سوال لے جائیں گے پہلے بریک کے بعد بہت سارے بچے چلے گوں گے پھر ان کے سوالوں کے دوران کچھ لوگ مایوس ہو کے چلے جائیں گے تو پھر جو دو تین بچے بچے بچ گئے چلیں جی اتنا پرانی ہوگا آپ زیادہ پریشان ہو گئے لیں جی آج پھر ٹاکنگ جو ہے وہ کوئی اور ہے نگوشیبل انسٹرومنٹس اس پریزیومنٹس یہ بچارہ بڑا بدنام ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ادر لاؤز ہیں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو یاد کرنے والی ہیں اس میں نگوشیبل انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ کافی ٹرکی ہے لوگ اسے ٹرکی کہتے ہیں اس لیے کہ بغیر انڈرسٹینڈنگ کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کام کرنا ہے کہ آج ونس فور آل اس کو سمجھ ہی لینا ہے یہ ظالم ہر دفعہ جب اٹھا کے پڑھنے بیٹھو تو تنگ کرتا ہے اور ہر دفعہ الفاظ اس کے عجیب عجیب سے سمجھ نہیں آرہی ہے اور ایک جیسی باتیں ہو رہی ہیں کبھی ڈیفرنٹ باتیں ہو رہی ہیں تو اگر ہمیں کانسپٹ سمجھ آجائے تو پھر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تو میری پہلے کافی کوشش ہوگی کہ ہم کانسپٹ سمجھیں اگر کانسپٹ سمجھ آگیا تو پھر پورا چپٹر ایک خوبصورت فلو میں چل رہا ہے نگوشیبل انسٹرومنٹ اس ورڈ کو ہی ایکسپلین کرنا جو ہے نا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے کہ ایسے انسٹرومنٹ جن کو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں اور فری فرم ڈیفیکٹ ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس میں ایک خاص فیچر ہوتا ہے یہ فیچر سمجھنے کے لیے میں نارملی ایک سلنگ کہانی سناتا ہوں ایک کہانی جس سے لوگوں کو ایزی ہو جاتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک سمپل سی سٹوری سے نا لوگوں کو اس کا کانسپٹ کافیت تک سمجھ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد مجھے چپٹر میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تو اگر آپ میرے سٹوڈنٹ رہے ہیں یا آپ نے کبھی پہلے لیکچر سنے تو وہ ایک بڑی مشہور کہانی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بابدی کہانی لیں جی حالانکہ یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے لیکن بابدی کہانی سے نا وہ فیل مزدار آ جاتی ہے تو بابدی کہانی یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ایک بادشاہ شکار کھیلتا کھیلتا جو ہے وہ جنگل میں گم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ والے جو ہے اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بادشاہ شکار کرتے کرتے کسی ٹائم پر اس کو گھر کی یاد آئی اور اس نے کہا کہ جی ملکہ کے ہاتھ کی بناوا دال جو ہے وہ میں نہیں کھائے بڑے عرصے سے اور ملکہ کے ہاتھ کا بنوایا وا مطلب ملکہ بنائے گی تو نہیں لیکن ملکہ نے جو ہے وہ کچھ آرڈر پاس کی ہوں گے تو خیر باقیوں کو لگا کہ وہ شاید تھگیا ہوگا تو واپس سلا گیا محل تو وہ لوگ بھی واپس سلا گئے گئے لیکن بادشاہ بچارہ گم ہو چکا ہوا تھا جنگل میں اس کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی تو جنگل میں اسے ایک جھوپڑی نظر آئی اور وہ جھوپڑی کے پاس گیا جھوپڑی میں جو ہے وہ اس نے دیکھا ایک بابا جی بیٹھے ویدہ اس نے کہا بابا جی میں آپ کے علاقے کا بادشاہ ہوں میں بہت مشکل میں ہوں مجھے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے مجھے کچھ کھلائیں مجھے کچھ پھلائیں بابا جی نے کہا پانی تو میرے پاس خوب ہے لیکن میرے پاس بس ایک ہی بگری ہے اور اگر وہ میں زبا کر کے آپ کو کھلا دوں تو میرے پاس کچھ نہیں بچتا آپ بھلے بادشاہ ہوں ہمارے علاقے کے لیکن میں نے بھی تو سروائیول کرنا ہے تو بادشاہ نے کہا کیا بات کرتے بابے یو مین کیا بات کرتے تم نے مطلب تمہارا بادشاہ تمہارے پاس موجود ہے تم مطلب کون سی ٹنشن میں ہو تم چل کرو تم بگری مجھے کھلاو اور میں تمہیں مالا مال کر دوں گا تم سو بگرییں لے لینا بابے نے سوچا واقعی یہ تو مطلب میرے سامنے تو بادشاہ کڑا اس کے پاس تو بہت سارا خزان ہے بابے نے بگری زبا کر کے اور اس کو بار بی کیو بنا کے مطلب اس میں ٹائم پروسس لگا ہوگا بادشاہ کو اور بھوک بھی لگ رہی ہوگی خیر اس وقت اگنور کرتے ہیں بادشاہ کو اس نے بگری کھلا دی اب بادشاہ نے جب میں ہر ڈالا پیمنٹ کرنے کے لیے تو خالی تھی دوسری جب میں ہر ڈالا وہ بھی خالی تھی چونکہ پروبلم یہ کہ بادشاہ خود تھوڑی کیش کے ساتھ سفر کرتا ہے کیش تو اور لوگوں کے پاس ہوتا ہے ٹیم میمبرز کے پاس ہوتا ہے وہ تو شکار کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو لائٹ رکھا ہوا تھا اب بادشاہ ہو گا شرمندہ اس نے کہا جی بابا جی وہ پہک آئی نہیں پیسے نہیں ہے کیا بات کر دی میری بگری کھا گئے آپ بادشاہ اڈالا تو بادشاہ تو خیر بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں آپ پریشان مت ہو میں بادشاہ آپ سے وعدہ کر لیتا ہوں اگر آپ میرے پاس محل آوگے میں آپ کو پیسے دے دوں گا اس نے کہا تم بادشاہ لوگوں کے ادبار کوئی نہیں اور بعد میں تمہارے سیکیورٹی گارڈ میں جو تم تک پہنچنے ہی نہ دیں اور میں وہاں ہوں اور تم کہو کونسا بابا اور کونسی بگری مجھے لکھ کے دے دو بادشاہ نے کہا مسئلہ کوئی نہیں میں بادشاہ اس نے ایک آگس پہ لکھ دیا میں بادشاہ تم بابے کو یا تمہارے کہنے پر کسی اور کو تین لاکھ درم دوں گا اس نے لکھ دیا میں بادشاہ تم بابے کو یا اگر تم نہیں آسکتے تو تمہارے کہنے پر کسی اور کو تین لاکھ درم دوں گا تو بادشاہ نے اپنے سائن کر دیے اور یہ انسٹرومنٹ اٹھا کے اس نے بابے کو پکڑا دیا یہ کاغذ بادشاہ نے ایک وعدہ کیا ہے اس کاغذ کو ہم پرامزری نوٹ کہتے ہیں وعدے والا انسٹرومنٹ اس نے وعدہ کر لیا کہ جی میں باچھا تم بابے کو یا تمہارے کہنے پہ کسی اور کو اتنے پیسے دے دوں گا ٹھیک ہے جی پھر ہوا یہ کہ بابے نے اگلے دن صبح میں اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا شہر جاؤ اور جا کے یہ پیسے لے آو تو بیٹے نے کہا کہ جی اس پہ لکھاو ہے میں باچھا تم بابے کو یا تمہارے کہنے پہ کسی اور کو تین لاکھ درم دوں گا میرا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں میں کاغذ دکھاؤں گا کہ یہ بابا کہیں تو نے کہا نہیں دیکھو لکھاو ہے نا تمہارے کہنے پہ تو اس نے کہا پھر کہہ دو کچھ لکھ دو اس کی اوپر کے پتہ لگ جائے کہ تم نے مجھا اثرائز کی ہے بابے نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے بابے نے سائن کیا اور لکھ دیا بیٹے یا بیٹے کے کہنے پہ بیٹے کا جو بھی نام تھا لکھا کہ یہ یا اس کے کہنے پہ کسی اور کو مل جائے بیٹا خوشی خوشی جو ہے وہ شہر گیا اور اب اس کو یہ تھا کہ میں جاؤں گا بادشا کے پاس کاغذ دکھاؤں گا پیسے لے لوں گا رستے میں اسے کچھ دکانیں نظر آئیں اس نے کہا اب تو ہم امیر ہونے والے ہیں تین لاکھ درم ہمیں ملنے والے ہیں اس نے کوئی شاپنگ شروع کر دی ایک لاکھ درم کی اس نے شاپنگ کر دی اور دکاندار سے کہا کہ تم ابھی رکو میں لے کے آتا ہوں پیسے تو اس نے کہا شہر میں کونسا ایڈی ایم لگاوا ہے تم کونسے پیسے لے کے آئے ہوگا اس نے کہا نہیں ہے دیکھو میرے پاس کاغذ ہے بادشاہ کے سائن ہوئے ہیں بادشاہ نے کہا میں تم بابے کو یا تمہارے کہنے پر اور نیچے لکھاوا ہے بیٹے یا بیٹے کے کہنے پر تین لاکھ درم دوں گا تو دکاندار نے کہا بھائی پھر تمہیں کیا پریشانی ہے تمہارے تو ہاتھ میں تین لاکھ کا وعدہ پڑھا ہے تمہیں لاکھ کی شاپنگ کی ہے خامخواہ وہاں تک جاؤ گے میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں محل جاؤں میں ان کے سامنے کاغذ پیش کروں تو مجھے تین لاکھ درم ملیں میں کوئی سیلفی سیلفی بھی لے لوں گا کہ بادشاہ سے ریسیونگ تین لاکھ درم تو خیر دکاندار نے دو لاکھ درم اپنی جیپ سے اس کو پکڑائے ایک لاکھ درم کی اس نے شاپنگ کی دو لاکھ درم دکاندار نے اسے دیے اور وہ چلا گیا جاتے جاتے اگرم سے دکاندار نے ہاتھ پکڑے گا بھائی لکھا ہے بیٹے یا بیٹے کے کہنے پر تو مجھے تو اثرائز کر جو تو اس نے جو بیٹے کے کہنے والی جگہ پہ تھی وہاں پہ سائن کر کے اور لکھ دیا دکاندار یا اس کے کہنے پر پھر کیا ہوا اس سے پہلے کہ وہ شام میں محل تک پہنچتا اچانک سے اس کا سپلائر آ گیا اور اس نے کہا بھائی تم نے میرے ساڑھے تین لاکھ درم دینے تھے اور مجھے ابھی کے بیچ آئی ہیں بس بہت ہو گیا اس نے کہا تھوڑا سا ویٹ کلو اس نے کہا ویٹ نہیں ہو سکتا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اے پھڑو تین لاکھ وہ کاغذ پکڑا دیا جس پہ لکھا تھا تین لاکھ درم دوں گا اور پچاس ہزارہ لکھ سے دے دیا سیم گوزویت کے سپلائر نے دیکھا اس نے کہا بچہ کے سائن ہے یہ تو کنفرم مل جائے گا زلزد اس نے کہا ہوگا کہ اس پہ میرا نام لگ دو سپلائر یا اس کے کہنے پہ تو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ کاغذ کرنسی نوٹ کی طرح گھوم رہا ہے یہ کاغذ تین لاکھ روپے کے ایکویلنٹ ورث رکھتا ہے کیوں ورث رکھتا ہے کہ اس پہ ایک بادشاہ کے سائن ہے اس نے وعدہ کیا ہے وہ کانٹیکچولی باؤنڈ ہے اور اگر یہ پیسے نہیں ملیں گے تو بادشاہ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے بادشاہ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے تو پرامزی نوٹ بسیکلی ایک اس طرح کا وعدہ ہوتا ہے جس میں ایک بندہ دوسرے سے وعدہ کر لیتا ہے کہ میں تم اتنے پیسے دوں گا یہ کسی خاص ٹائم کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں آج سے تین مہینے بعد دنے پیسے دوں گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب تم کاغذ دکھاؤ گے میں تم اتنے پیسے دے دوں گا تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ بسیکلی ہے کیا پرامزی نوٹ پرامزی نوٹ ایک instrument in writing ہے ایک instrument ہے in writing ہے writing میں ایک چیز ہے یہ oral وعدہ نہیں ہے یہ لکھا واحد ہے ایک instrument ایک کاغذ ہے writing میں not being a bank note اور currency note نہ یہ bank note ہے نہ یہ currency note ہے containing and unconditional undertaking ایک وعدہ ہے اس میں undertaking ہے کیسی unconditional unconditional کا مطلب ہے غیر مشروط اس میں یہ نہیں لکھا کہ میں بادشا ہوں اگر بہت موڈ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں تین لاکھ دوں گا یا میں بادشاہ اگر میرا دل کر رہا ہوا تو میں پیسے دوں گا کوئی شرط نہیں ہے میں بادشاہ تم بابے کو تین لاکھ درم دوں گا سائنڈ بائی دا میکر جو بنانے والا اسے سائن کرتا ہے بادشاہ نے سائن کیے تھے تو پے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں پے کروں گا کیسے کروں گا on demand جب بابا کہے گا میں اسے پیسے دے دوں گا یا دوسری option ہے at a fixed or determinable future time یا تو demand کرنے پہ دوں گا یا ایک fixed اور جو بھی definite future time ہے میں اس future time میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا a certain sum of money ایک خاص رقم to or to the order of a certain person اس بندے کو یا اس کے کہنے پہ کسی اور کو or to the bearer of instrument تیسری option یہ ہے کہ آپ کہہ دیں جس کے ہاتھ میں کاغذ ہوا اس کو مل جائیں گے تو promise note ایک ایسا لکھا ہوا وعدہ ہے جس میں غیر مشروط ایک بندہ دوسرے سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے کہنے پہ یا خاص time گزرنے کے بعد تمہیں یا تمہارے کہنے پہ کسی اور انسان کو یا bearer of the instrument کو اتنی رقم دوں گا تو ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس میں دو options ہو سکتے ہیں یا یہ demand ہو سکتا ہے یا یہ time ہو سکتا ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے کاغذ دکھاؤ پیسے لے جاؤ اور دوسری option کیا ہو سکتی ہے آج سے اتنے دن بعد آج سے اتنے مہینے بعد پھر اس کو pay kisco کرنے اس میں بھی تین option ہو سکتی ہیں جو پہلا pay ہے جس کا نام آپ نے لکھا گیا بابے تمہیں دوں گا اس کو دیا جا سکتا ہے اس کے order پہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے اور تیسری option ہے کسی bearer کو دیا جا سکتا ہے اگر آپ کو یہ کہانی اور یہ چیز سمجھ آئی ہے نا تو آدھا chapter آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ہے اس chapter میں چند چیزوں کی بار بار تقرار ہے کیا یہ بات سمجھ آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں following are two main parties دو main parties ہیں maker جو promise note بناتا ہے اور promise کرتا ہے اور pay بابا جس کو وہ کہتا ہے تمہیں میں پیسے دوں گا تو دو parties ہیں ایک بندہ وعدہ کرنے والا اور ایک جس سے وعدہ ہو رہا ہے specimen کے اس طرح کا ایک format سے بناوا ہوتا ہے تاریخ ڈلی ہوئی ہے amount لکھی ہوئی ہے اور لکھا ہے three months after date I promise to pay ABC اب یہ three months لکھا ہے اس کا مطلب ہے یہ demand نہیں ہے یہ time ہے آپ نے ایک مدت لکھ دی بابے ان کو جو ملا تھا اس میں مدت نہیں لکھی ہوئی تھی اس میں تھا میں باچھا تم بابے کو پیسے دے دوں گا یعنی جب وہ کاغذ دکھائے گا پیسے مل جائیں گے تو وہ demand بن گیا یہ جو سامنے example ہے یہ کس کی ہے time کہ three months after date I promise to pay ABC اور his order the sum of rupees ten thousand for value receive ہماری جو transaction ہوئی تھی اس کے against میں اس کو دس ہزار روپے دوں گا ABC کو دوں گا تو ABC pay ہی ہو گیا یہ two ABC ہو گیا ABC کا یہاں پہ address آ رہا ہے اور جو maker ہے وہ صدر کراچی کا ہے XYZ اس نے کہا ہاں بھئی میں وعدہ کرتا ہوں تو یہ بن گیا ایک promising note promising note میں اب آگے جو essentials ہیں سب سے پہلے تو وہ writing میں ہوگا oral promise نہیں ہونا چاہیے لکھا ہونا چاہیے الفاظ سے صاف نظر آئے کہ یہ وعدہ کر رہا ہے word promise ضروری نہیں ہے بس الفاظ سے نظر آئے کہ ایک بندہ دوسرے کو پیسے دینے لگا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں promise to pay اس میں promise ہونا چاہیے ایک ایسا وعدہ ہونا چاہیے کہ جس میں بندہ کہے کہ میں نے پیسے دینے اعتراف نہیں ہونا چاہیے خالی acknowledgement of independence independence کہتے ہیں مقروض ہونا اور acknowledge confirm کرنا صرف confirm نہیں کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے ہاں بھئی مجھے احساس ہے اس بات کا کہ میں نے پیسے دینے ہے نہیں یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے میں شرمندہ ہو واقعی میرے پاس پیسے واجب الادات ہے ایسا نہیں آپ کہیں میں نے پیسے دینے ہیں بڑا absolutely آپ کے الفاظ بتاتے ہوں کہ یہ پیسے دینے کا وعدہ ہے یہ ایک acknowledgement نہیں ہے کہ میں مقروض ہوں اس ٹائم پر بات سمجھائیے then یہ definite or non condition ہونا چاہیے کسی چیز پر depend نہ کر رہا ہو ہاں کچھ conditions allowed ہیں کوئی خاص place آپ کہہ دیں جی میں محل میں پیسے دوں گا کوئی time آپ کہہ دیں میں تین دن بعد پیسے دوں گا یا آپ کسی certain event کی بات کر دیں uncertain نہیں certain event کی بات کر دیں آپ کہہ دیں august کا first Monday یہ ایک certain event ہے آپ کہہ دیں next پہلا اتوار certain event ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے certain event ہے unless کی قیامت آج جائے کوئی اس level پہ وہ ہو جائے یہ دن یہ واقعات وہ ہیں جو certain ہے یہ uncertain نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ شاید منڈے آئے شاید نہ آئے اور اگر نہ آیا پھر تو سب کوشی تباہ ہو چکا ہوگا نا even law یہاں کہتا ہے کہ death بھی ایک certain event ہے ابھی کہہ سکتے ہیں فلانا بندے کی death پہ تو law نے آپ کو یاد کر آیا ہے کہ death ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور سب سے بڑی certainty ہے زندگی کی تو death is not uncertainty death is certainty یہ بات سمجھ آئی then signed by maker duly duly کہتے ہیں properly کو properly authenticated ہونا چاہیے signature of the maker کی طرف سے اور اگر maker illiterate ہے تو وہ اپنا انگوٹھا لگائے گا اور کیا essentials ہیں parties certain ہونی چاہیے instrument بڑا clearly بتائے کہ کون بنانے والا ہے اور کون receive کرنے والا ہے اگر parties identify نہ ہو رہی ہوں تو instrument promising note نہیں کہلائے گا بڑا clear cut ہو کہ کس نے پیسے دینے ہے کس کے پیسے دینے ہے اگر باچہ لکھ دیتا ہے کہ یاد کرو بابے وہ جو جھوپڑی میں واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد جس بندے نے جس بندے کے پیسے دینے ہیں وقت ہوا چاہتا ہے کہ وہ بندہ دوسرے بندے کے پیسے دے دے اب جھوپڑی میں پتہ نہیں کس نے کس کے پیسے دینے تھے کچھ کچھ clear نہیں ہے parties نہیں clear parties clear ہونی چاہیے parties میں certainty ہونی چاہیے professional paper ہے legal example زیادہ بہتر ہوتی ہیں لیکن کئی دفعہ slang example سے بات بہت آسانی سے سمجھا جاتی ہے تو اس وقت میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے بجائے اس کے کہ میں آپ سے کہوں کہ جب وکس ویگن کمپنی نے جو ہے وہ rules rise کے ساتھ ایک اس طرح کا وہ کیا تو انہوں نے یہ statement بولی تھی اس میں کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے اس وقت paper pass کرنا مقصد ہے تو اگر یہ سادہ سادہ examples آپ کو سمجھا رہی ہیں تو یہ important ہے تو party certain نہیں ہوں گی تو یہ promising note نہیں ہوگا promising note اپنے آپ کو نہیں بنا کے بھیج سکتے کہ بادشاہ کہے میں بادشاہ اپنے آپ کو اتنے پیسے دوں گا تو آپ خود ہی receiver نہیں ہو سکتے کوئی confusion ہے کوئی سوال ہے آپ نے لکھ لینا ہے i am very confident کہ by the end of lecture وہ سوال خود ہی سانسر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ نہیں وہ ہوگا تو آج کا آخری session تو ہے ہی سوال جواب کے لیے یہ والی بات پڑھنے سے پہلے نیچے جاتے ہیں some people must be a legal tender جو some people ہے وہ legal tender ہونا چاہیے legal tender کا اردو ترجمہ ہے سکہ رائجل وقت some people سکہ رائجل وقت ہونا چاہیے some people should be a currency اور اس علاقے کی local currency ہونی چاہیے جو علاقے جیسے میں نے وہاں درہم لکھ دیا تو یہ پیسے ہونے چاہیے یہ کوئی جنس نہیں ہونی چاہیے کوئی شہ نہیں ہونی چاہیے باچہ کہے میں تمہیں موتیوں کا ہار دوں گا is not a promises note باچہ کہے میں تمہیں دس دیگیں بریانی کی دوں گا not a promises note باچہ کہے میں تمہیں اتنے لاکھ روپے دوں گا اچھا باچہ کہے میں تمہیں دو لاکھ دیرم دوں گا اور ایک خوبصورت سا گھوڑا گفت کروں گا یہ بھی promise note نہیں ہے should be legal tender کہ ایک certain amount of amount وہ ہو یہ فورن یا ایک quantity of goods نہیں ہونا چاہیے یہ local currency ہونی چاہیے and this should not be something کوئی goods وغیرہ نہ ہو یہ currency ہو تو انہوں نے example دی کہ اگر ایک بندہ promise کرتا ہے کہ میں 500 روپے دوں گا اور black horse deliver کروں گا تو یہ valid promising note نہیں ہے اب آخری بات some payable certain ہونا چاہیے confirm ہونا چاہیے یہ بڑا اہم point ہے کہ آپ اس کو میر کر سکیں آج کی date میں آپ اندازہ لگا سکیں کہ وہ کتنا ہوگا some payable certain ہونا چاہیے اور should not be capable of contingent addition اور subtraction ایسا نہ ہو کہ اگر اس دن میرا پیٹ بھرا ہوا ہوا تو میں لاکھ روپے اوپر بھی دے سکتا ہوں اس دن میں غصے میں ہوا تو میں پچاس زار کم دوں گا تو اب آج تو certain ہی نہیں ہوگا کہ اس دن وہ بھائی صاحب کتنے پیسے دیں گے تو amount certain ہونی چاہیے کچھ condition law نے allow کی ہیں for example اگر آپ کہتے ہیں کہ when it is payable with interest تو یہ بھی certain ہے لیکن interest کا پھر ایک percentage define ایک بندہ کہا میں سوت سمیت واپس کروں گا کتنا سوت وہ نہیں بتایا تو پھر uncertain ہے اور current rate of exchange یہ اس پہ لکھاؤ کہ میں آج کا ڈالر کا rate یا لکھاؤ جس دن پیسے دوں گا اس دن کا ڈالر کا rate تو یہ دکھنے میں uncertain لگ رہا ہے لیکن law نے allow کیا ہے کہ اگر ایک specific exchange rate بتایا وہ یا ایک specific interest rate بتایا وہ تو allowed ہے اگر installments میں payable ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ default pay balance unpaid بھی due ہو جائے گا اگر آپ نے installments کی ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ installment اگر نہ ہوئی تو دوسری installment کے ساتھ add ہو جائے گی تو اس میں uncertainty کچھ نہیں ہے ہا لیکن اگر آپ کہیں late pay ہوگا اور interest ہوگا اور interest کی amount نہ بتائیں آپ کہیں quarterly interest ہوگا کتنے percent ہوگا نہیں بتا تو پھر وہ certain نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک amount conditional نہیں ہو جاتی یا uncertain نہیں ہو جاتی اگر آپ نے کوئی adjustment for profit and loss رکھا وا ہے اس میں ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے میں اپنے profits کا 20% تمہیں دوں گا law کہتا ہے یہ allowed لینے سے حالانکہ profit آج certain نہیں ہے لیکن یہ percentage certain ہے تو یہ ایک exception ہے ایک طرح سے کہ اگر profit کی percentage ہے اس طرح کی adjustment ہے تو وہ بھی allowed ہے تو اس کا مددہ amount certain ہونا چاہیے اور کچھ جگہ تھوڑی سی uncertainty is allowed ہے with specific interest rate exchange rate installment ہو تو وہ double due ہو جائے اور یہ آخری والی بات کہ اگر profit and loss کی کوئی percentage یہ اس طرح سے ہے تو یہ چیزیں allowed ہیں otherwise amount certain نظر آنی چاہیے کہ کتنی ہے promising note ہمیں سمجھ آگئے اور اس کی diagram بھی سمجھ آگئی یہ chapter پہلے essential بتاتا ہے بعد میں instrument بتاتا ہے حالانکہ chapter الٹا پڑھیں پہلے instrument سمجھ لینا تو بعد میں essentials بہت آسان ہو جاتے ہیں promising note تک سمجھ آیا باب ادھی کہانی season 2 آپ کو تاہی season 1 season 2 بڑے ملتے ہوتے ہیں season 2 میں اس دفعہ بادچھا اور خزانچی اکھٹے گم ہو گئے باقی سب واپس چلے گئے اور بادچھا اور بادچھا کا جو خزانچی ہے جس کے پاس نورملی بادچھا کے پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اکھٹے گم ہو گئے سیم کہانی ہوئی سیم اسی طرح سے گئے جھوپڑی میں اسی طرح سے انہوں نے بکری کھائی اسی طرح سے سارا کچھ ہوا اور آخری اپیسوڈ ختم ہوئی تھی کہ بادچھا نے جیب میں ہٹ ڈالا اور کچھ نہیں ملا تھا season 2 میں ٹویسٹ ہے کہ بادچھا نے شرمندہ ہو کے خزانچی سے کہا پائی تو بے اکھلے اس نے اپنی جیبے دیکھیں اس کے پاس بھی کچھ نہیں نکلا ہے وہ خزانچی لیکن شکار کرتے ہوئے کون خزانہ لے کے چلتا ہے خزانہ تو محل پڑھا ہے اس کی کنجی ہے اس کی جیب میں پڑی بھی کنجی بھی نہیں دے سکتے بادچھا بابے کو تو بادچھا نے خزانچی سے کہا یار تو زلیل کراتا بابا کی کہنا ہے تو بابے نے کہا جی پھر دو سو کیڑی پارٹی پہے دے رہی ہے تو بادچھا نے بڑے غصے خزانچی کی طرف دیکھ کے کہا بابے سے کہا پتا اس کے پاس میرے پیسے پڑے ہوتے ہیں یہ کم بغت ظلیل آدمی نا آج پیسے لے کے نہیں نکلا مجھے مجھے شرمندہ کرایا اس نے تو ٹینشن مطلق میں اس کو آرڈر دے دیتا ہوں تمہارے سامنے اس کو آرڈر دے دیتا ہوں خزانچی میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ بابا جب آئے تم نے اس کو پیسے دینا ہے بادچھا نے کہا دیکھو میرا ٹائم کا مسئلہ ہو سکتا ہے میں تمہیں ملوں نا ملوں میں میٹنگز کر رہا ہوں خزانچی تو موجود ہوگا اپنی سیٹ پہ میں نے اس کو حکم دے دی ہے کہ یہ تمہیں پیسے دے دے گا بابے نے کہا سر جی کام کریں لکھ کے دے دیں بابا سیان ہے تو اس نے لکھ دیا میں بادچھا تم خزانچی کو میں بادچھا تم خزانچی کو حکم دیتا ہوں کہ تم نے بابے کو یا بابے کے کہنے پر کسی کو تین لاکھ دیرم دینا ہے اب یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگیا انسٹرومنٹ پرامزی نوٹ میں بادچھا نے وعدہ کیا تھا میں بادچھا میں ذمہ داری لیتا ہوں میں تمہارے پیسے دوں گا اس وقت بادچھا کے پیسے جس کے پاس پڑے ہیں بادچھا نے اس کے نام ایک حکم نامہ جاری کیا کہ میں بادچھا تم خزانچی کو حکم دیتا ہوں کہ تم نے اس کے پیسے دینے ہیں اب یہ مخاطب بادچھا بادچھا بابے سے ہے یا خزانچی سے خزانچی سے تو بادچھا نہیں لکھا خزانچی کو پکڑایا اور دونوں چلتے بنے بابے نے کہا ایک منٹ پیجن پیسے تو میں نے لینے آنا ہے خودی خودی آپس میں مکمکہ کر لیا تم غلط ہو تم غلط ہو اور یہ کہہ کے چل پڑے یہ کاغذ مجھے دیں یہ بات بھی صحیح ہے تو پھر کیا ہوا خزانچی نے بھی اس پر سائن کر دیا ایک نولیج کر دیا کہ بادچھا تو مانتا ہے کہ اس نے مجھے حکم دیا میں بھی مانتا ہوں کہ مجھے حکم ملا ہے اب میرے بھی صحیح ہے بادچھا کی بھی صحیح ہے میں تم آ کے مجھے دکھانا میں تمہیں پیمنٹ کر دوں گا ساری کہانی اسی طرح سے ہو سکتی ہے اسی طرح سے بیٹے کو فاورڈ کر سکتا ہے اسی طرح سے دکاندار اسی طرح سے سپلائیر سارا کچھ اسی طرح سے صرف اس اسٹرومنٹ میں تھوڑا سا فرق آ گیا اس اسٹرومنٹ کو ہم کہتے ہیں بل آف ایکسچینج اس میں پرومس نہیں ہوتا اس میں ایک آرڈر ہوتا ہے آپ ایک بندوں کو کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم نے یہ پیسے دینے ہے باتیں کچھ کچھ سمجھا رہی ہیں یا کافی کچھ سمجھا رہی ہیں اللہ خیر کرے انشاءاللہ تو بادچھا خزانچی کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے بابے ہی اس کے کہنے پر پیسے دینے ہیں اب تین پارٹیز ہو گئی ہیں ایک بادچھا جس نے پیسے دینے ہیں ایک بابا جس نے پیسے لینے ہیں اور ایک خزانچی جس کو کہا گیا ہے کہ تم نے پیسے دینے ہیں اس کے پاس پڑے ہوئے ہوں گے بادچھا کے پیسے تو بل آف ایکسچینج کیا ہوتا ہے ان اسٹرومنٹ ان رائٹنگ کنٹیننگ ان انکنڈیشنل آرڈر وہاں انکنڈیشنل پرومیس تھا یہاں انکنڈیشنل آرڈر ہے یہ نئی چیز نظر آئی سائنڈ بائی میکر میکر سائن کر رہا ہے ڈائریک کر رہا ہے حکم دی رہا ہے ایک سرٹن پرسن کو وہاں ریکویسٹ کر رہا تھا یہاں حکم دی رہا ہے to pay on demand یا fixed or determinable future time یہ تو وہی باری بات ہو گئی a certain sum of money only to or to the order of or to the اس کا مطلب ہے bill of exchange میں بھی وہ ساری ویریٹی ہیں time بھی ہے demand بھی ہے اور to the order بھی ہے اور to the bearer بھی ہے تو فرق کہاں نظر آیا حکم ہے اور ایک دوسرا تیسرا بندہ involved ہے تین بندے draw draw pay draw جو draw کر رہا ہے جو حکم دے رہا ہے ہماری کہانی میں بادشاہ pay جس کو پیسے ملنے ہماری کہانی میں بابا draw who is order to pay the amount ہماری کہانی میں خزانچی تین پارٹیز ہو گئیں کیا آپ کو promising note اور bill of exchange کا فرق سمجھ آیا again جو اس پہ لکھا ہوئے یہ آپ کو ساتھ ساتھ شیئر ہو رہا ہوتا ہے رات شیئر کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا بچے جو ہے نا وہ کہیں گے کہ انہوں کوئی چین نہیں ہے یا گھر والے کہیں گے کہ جی مطلب یہ اس ٹائم پہ کونسے teacher کے میسج آ رہے ہیں لیکن problem یہ ہے کہ اگر اس وقت شیئر نہ کرتا تو پھر اگلے دن پہ چلا جاتا تو میں نے پھر جو احمد کر کے شیئر کر دیا گروس میں وہ کل کی جو سلائٹس تھیں وہ کنورٹ کرنے میں ذرا مجھو رات ٹائم لگ گیا تھا تو میرے خیال میں شاید رات اسے کہنا مناسب نہیں ہے صبح کے قریب جو میں شیئر کر رہا تھا تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آج بھی ایسا ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ یہ سارے یہ جو رائٹنگ سمیت ہے یہ ساری چیزیں پہنچیں although یہ سب ریپلی کا ہے کتاب کا کتاب آپ کا بس already موجود ہے but اس پہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جو نشان لگے ہوئے تھے وہ اس سے کافی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو گئی تھی تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا بس شرطہ صحت زندگی سپیسیمن اس کا اسی طرح سے date اسی طرح سے amount اسی طرح سے 3 months after date pay to xyz xyz کو دینے ہیں پیسے حکم دیا جا رہا ہے pay to xyz or to his order the sum of rupees 10,000 باقی سب کچھ اسی طرح سے یہ آپ نے paye کے نام پہ بنایا draw نے sign بھی کر دی جو اضافی چیز ہے وہ یہ ہے drawe کے بھی sign ہے آپ نے وہ کاغذ drawe سے sign کروا کے سے ہم کہتے ہیں accept کروانا آپ drawe کو کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں drawe accept کرتا ہے اس حکم کو اور جب drawe accept کرتا ہے وہ acceptor بن جاتا آپ اس سے وہ کاغذ واپس لے لیتے ہیں clear ہو گئی بات essential elements وہ ہی in writing ہوگا اسی طرح سے definite and unconditional ہوگا certain parties ہوں گی سب کچھ وہ ہی ہے نئی چیز یہ ہے اور یہ ہے سارے essential elements سارا کچھ سارا اس کا operation طریقہ rules سب کچھ سیم ہے صرف فر کی یہ کہ یہ order ہے وہ promise تھا یہاں تین parties ہیں جن میں سے دو sign کر رہی ہیں وہاں دو parties تھی جن میں سے ایک sign کر رہی تھی تو ایسے میں اگر آپ ان کے differences دیکھنا چاہیں کہ ان میں آپس میں کیا differences ہیں تو جو difference ہے اس میں parties کا promise note میں دو parties ہیں maker اور pay اور وہاں تین parties ہیں draw draw pay اسی طرح سے maker pay نہیں ہو سکتا promise note میں بادشا اپنے نام پہ نہیں منا سکتا لیکن مزے کی بات بیل of exchange میں بادشا خزانچی سے کہہ سکتا میں تمہیں حکم دیتا مجھے ایک لاکھ دیرم خزانچی سے لاکھ دو draw اور pay same لوگ ہو سکتے بل of exchange میں بل of exchange کی تین پارٹیز میں سے دو same ہو سکتی ہیں جو حکم دینے والے اور جس کو پیسے ملنے ہیں وہ same بندہ ہو سکتا ہے جس آپ بینک کو نہیں حکم دیتے بھائی مجھے آپ سے اتنے پیسے چاہیئے چیک لکھ پیسے 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 نہیں دے گا تو پھر بادشا کے پاس جائیں گے یعنی لائبلیٹی دوار کی secondary ہے میکر کی position میکر امیجیئٹ رلیشن میں پیئی کے ساتھ میکر اور پیئی آمنے سامنے جبکہ یہاں درور اور درائی آمنے سامنے درور اور ایکسپٹر آمنے سامنے بادشا اور خزانچی کا پس میں وعدہ یا حکم جاری ہو رہے تو وہاں پہ پیئی کے ساتھ آپ کا امیجیئٹ ریلیشن تھا یہاں ڈرائی کے ساتھ امیجیئٹ ریلیشن ہے اگر میکر نے دیس آمنر کر دیا آپ نوٹس نہیں دیں گے بڑا مزے کا پوائنٹ ہے بابا گیا بادشا کا پیاس اور بادشا نے اس کو نہیں آنر کی آنر کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو پیمنٹ نہیں کی بابا کس کو شکایت لگائے سائنی بابا بادشا نے کی اور وہ بادشا نہیں دنکار کر دیا لیکن بل اف ایک چینج میں اگر خزانچی انکار کرے گا تو کسی کے پاس جا سکتے ہم شکایت کے لیے جا سکتے ہم بادشا کے پاس تو یہاں پہ notice of dishonor جو ہے وہ پچھلی parties کو دے سکتے ہیں جب جب میکر نے خود dishonor کر دیا تو یہاں پہ notice of dishonor نہیں دے سکتے کلیر کہانی سمجھ آئی ہوئی ہے تو جب bill of exchange جتنا اچھا سمجھ آگیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ چیک بھی تقریبا ایسی ہی کوئی چیز ہے بینک ہمارا ڈروئی ہو گیا ہم بینک کو حکم دے دیتے ہیں کہ یا مجھے پیسے دے دو یا فلانا شخص کو پیسے دے دو تو اگلے چپٹر سے تھوڑا سا بل آف ایک چینج کی خاص کائن کی ہے چیک جو کہ اگلے چپٹر میں آتا ہے اس میں ایک شرطی ہے کہ خاص بینکر پہ ہوگا یہ انتہائی خوبصورت شائرانہ جملہ لکھا ہے اس کی سادہ انگلیش لکھ دوں is always pay on demand کاشی دیفینیشن نہ ہوتی تو آپ ہی لکھ دیتے لیکن ہی دیفینیشن ہے کتاب نے یہ نہیں کہا کہ یہ always pay on demand ہے کہا یہ demand نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ demand ہے انہیں کہ یہ demand نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا میں محنت نہ کروں ایسا possibly نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے میں منظ کروں گا تو انہوں نے ایسے کہ not expressed to be payable ایسا نہیں ہوگا کہ payable ہو otherwise than on demand demand سے ہٹ کے یہ demand سے ہٹ کے ہو ایسا ہو نہیں سکتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے demand تو basically check ایک ایسا bill of exchange ہے جو بینکر کے پاس جائے گا اور یہ demand ہوگا اس میں time والا معاملہ نہیں ہوگا یاد ہے time 3 مہینے بعد 5 دن بعد فلانا کے مرنے پر check پر یہ چک کرنی ہوگا یہ چک ہے یہ پکڑو اور جا کے ان cash کرالو کیا ساری باتیں سمجھ آرہی ہیں تو اس میں تین parties draw draw pay draw 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 banker ہے جس کو حکم دیا جا رہے کہ آپ amount of check وہ کرنی ہے اور pay person ہے جس کو check pay bill ہے میں یہاں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں آئی کے اپنے چند دنوں پہلے اپنی کتاب میں ایک ریویجن کی ہے ان کا ایک چیک کا فارمیٹ جو کتاب میں ہوا کرتا تھا اس میں تھوڑے سے مسئل مسائل تھے وہ لیٹس فارمیٹ انہوں نے دے دیا یہاں پہ بینک کا نام شام وغیرہ لکھا ہے یہاں چیک نمبر اور ڈیٹ لکھی ہوئی ہے یہاں اکاؤنٹ نمبر اور ٹائٹل لکھا ہوتا اس بندے کا جس بندے کے نام کی چیک بوک ہوتی ہے یہ لیفٹ میں نیچے والی چیزیں وہ مسئل تھیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی یہاں آپ اماؤنٹ لکھ دیتے ہیں کہ جی اتنی اماؤنٹ ہوگی پی فلانا اور بیرر یہاں بندے کا نام لکھ دیتے ہیں بابا یا جس کو بھی آپ وہ کر رہے ہیں یہاں انگلیش میں لکھ دیتے ہیں یہاں روپیز میں لکھ دیتے ہیں اور یہاں سائن کر دیتے ہیں تو یہ بسیکلی چیک کا ایک طرح کا فارمیٹ ہے چیک ایک خاص طرح کا bill of ایک چینج ہے جو ہمیشہ on demand ہے اور ہمیشہ اس میں ڈرائی ایک بینک ہوگا بس یہ دو فرق ہے اگر اس کے اسنشل دیکھنے ہی کوشش کریں گے تو وہ ہی ہے in writing definite unconditional sign by drawer certain parties order certain sum money only جو دو نئی باتیں بل ایک چینج سے یہ ہمیشہ specified banker پہ ہوگا اور ہمیشہ on demand ہوگا باتیں کچھ کچھ سمجھ آئیں پھر آگے چیک اور bill of exchange کے کچھ ڈیفرنسز ہیں وہ ابھی نہیں باقی چیزوں کی طرف واپس چلے جائیں لیں جی اب آپ کو باتیں سمجھ آگئیں کیا آپ کو سارے instrument سمجھ آرہے promise note bill of exchange اور check اب ہمارے چیزیں کافی آسان ہوگئی ہیں آئیں جی negotiable instrument means promise note bill of exchange check یا order ہو یا bearer ہو bill of exchange promise note یا check چاہے order ہو چاہے bearer ہو یہ نہیں لکھا کہ چاہے demand ہو چاہے time ہو کیونکہ انہیں پتا ان میں سے ایک ایسا ہے بیچارہ جو ہمیشہ صرف demand ہوتا ہے check تو انہیں کہہ دیا ان تین میں سے تو یہ بہت آسان definition ہو گئی تینوں کا نام لکھ کے آپ نے کہہ دی نا یا تو order ہو یا bearer ہو یہاں پہ deliver کرنا بڑا ضرور ہے transfer of possession from one person to another چاہے actual ہو چاہے constructive ہو یعنی اگر ایک نیگوشیب instrument بنایا بادشا وہ سب لکھ جیب میں رکھ لیتا وہ negotiable instrument نہیں ہے وہ چیک رکھوں اور یہ والے بھائی سے کہوں کہ یہ چیک آپ کا رکھ ہے آپ میرے جانے پر اٹھا لیجیے گا تو میری طرف سے ڈیلیوری ہو گئی میں ان سے کہوں آپ کی کتاب کے اندر میں چیک رکھ دی ہے جب گھر جائیں کتاب کھولیے گا آپ کو چیک مل جائے گا تو یہ میری طرف سے ڈیلیوری ہو گئی ہے تو ایکچول possession دے دیں یا symbolic possession دے دیں تو وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے آگے پھر کتاب introduction دے رہی پورے پاکستان پر ایک 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 جیسے باقی قوانین ہم سمجھ رہتے صرف گجو منتہ بس ٹھیک ہے صحیح ہے اگنور کرتے ہم ایک دوز نوٹ افک پرویزن سیکشن 24 35 SBP ایک میں دو دو سیکشن ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مطلب ان دو سیکشن میں کچھ ایک سپشن دی بھی ہیں ان میں سے ایک ایک سپشن پڑھ لیں گے دیکھ وہ غلط عادت ہے اس کو نہیں مانے گا تو یعنی اس صفحے میں کام کی بات صرف یہ لائن تھی کہ یہ ایک پرویل ہوگا چاہے کسٹم یوزج جو بھی روایتیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو اب کہانی سمجھ آگئی ہے اب تقرار کرتے چیزوں کی یہ order یا bearer ہو سکتا دیا c or order c sign کرے اور لگ دے d or order d sign کرے اور لگ دے e order تو یہ سب اس instrument کو order بناتے جا رہے ہیں sign کر کے اگلے بندے کا نام لکھتے جا رہے ہیں اگر فرض کریں یہاں پہ sign کر دیا جاتا اور order نہ لکھتے بس sign کر دیتا تو bearer instrument بن جائے جس کے ہاتھ میں ہو گا وہ جا کے ان cash کرا سکتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ order لکھتے ہیں تو وہ sign کر دیا تو اگر آپ نے order sign کر دیا بس آپ نے sign کر دیا اب آگے جتنے مرضی ہاتھوں میں گزرے وہ bearer instrument ہے کوئی بندہ اس پہ اپنا نام نہیں لکھے گا اور جو بندہ بھی جس کے ہاتھ میں ہو جا کے ان cash کرا سکتا ہے تو order بس ہوتا ہے جس پہ آپ کسی کے کہنے پہ لکھ دیتے ہیں یہ اس کے ساتھ connect ہوگا endorsement کے بارے میں پڑھتے ہیں تھوڑی سی ترتیب میں آگے پیچھے کر رہا ہوں جب بھی اس کو sign کرتا ہے اس کا بنانے والا یا اس کو آگے forward کرنے والا میکر سے ہٹ کے جب اس کوئی sign کرتا ہے آگے forward کرنے کے لیے for the purpose of negotiation کہا sign کرتا on the back or face or on a slip of paper next to it there to اس کے سامنے اس کے back پہ یا اس کے ساتھ موجود ایک کاغذ کے اوپر اگر وہ sign کر دیتا ہے اور so sign for the same purpose of stem paper یا اس مقصد سے کوئی اور stem paper اردو میں اس کو stamp paper کہتے ہیں اور proper دیسی لینگویج میں is stamp paper ٹھیک ہے is stamp فروش اور stamp paper لیکن مطبع stamp paper اصل اردو میں ہے اور انگلیش میں stamp paper ہے تو اگر آپ ایک stamp paper پر اس کو sign کر دیتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے endorse کر دی اور endorse کر نے والے کو ہم کہیں ڈور سر بابا نے sign کر دیا بابا نے endorse کیا تھا بیٹے نے sign کیا اس نے endorse کیا تھا sign خالی کر دیں تو blank endorse منٹ ہے اور sign کر کے کسی اگلے بندے کا نام لگ دیں تو وہ order بن جائے گا essential s of the instrument آپ instrument دیں گے تو بات بنے گی sign کر جی میں رکھ لینا endorse منٹ نہیں ہے تو endorse منٹ اس عمل کو کہتے ہیں جس سمجھ یا pay or order تو اس طرح کی باتیں لکھنے سے وہ pay to order ہو جائے گا یہ line جو end پہ لکھی ہو آپ اس کو ignore کر دیں cross check account pay only ابھی ہم نے check کی والی بات نہیں پڑی اس پہ carry forward لکھ دیں یہ چیز ہم تھوڑا سا آگے check پڑھ لیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی میں لگے ہاتھ اس پہ carry forward لکھی دیتا ہوں chapter 15 کو پڑھنے کے بعد یہ جملہ سمجھ آتا ہے یہ check سے relate کرتا pay to bearer pay which is expected to be so pay which is to be bearer which only or last endorsement is endorsement in blank done negocibe instrument may be made pay to two or more parties jointly آپ دو یا دو سے زیادہ کو jointly بھی کر سکتے ہیں اور یہ alternative بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کہ سکتے ہیں کہ میں 3 لاکھ روپے آزم لیکن instrument نہیں توڑ سکتے آپ ایک instrument ایک سے زیادہ لوگوں کے نام پہ رکھ سکتے ہیں نیچے انہوں نے کچھ exceptions دی ہیں یہ بھی ہم اس کو نہیں پڑھتے خامخوا concept خراب ہوگا تھوڑا سا آگے چل کے پھر واپس پیچھ آئیں گے اس exception کو پڑھنے انشاءاللہ easy transferability ہم اس وقت instrument کے essentials پڑھ رہے ایک تو payable to order یا bearer ہوگا دوسرا easy transferability easy transferability کا کیا مطلب ہے ایک بندے سے دوسرے کو آسانی سے transfer ہو جائے کرے گا اگر bearer ہے تو صرف آپ deliver کر دیں transfer ہو جائے گا bearer پہ تو جس کے ہاتھ میں اس bearer instrument صرف hand over کرنے سے transfer ہو جاتا ہے پھر تیسری چیز لکھئے title of holder in due course hold in due course کہتے ہیں ایک معصوم holder کو ایک معصوم آدمی title کہتے ہیں ownership کو معصوم آدمی کے ہاتھ میں جو instrument ہے وہ clean ہے for example ایک چیک کہیں سے گزرتے وے چوری ہو گیا تھا درمیان میں اور گھومتے گھومتے میرے تک پہنچا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ چوری ہوا ہے تو میرے ہاتھ میں سمجھا جائے گا کہ میرا legal right ہے میں آگے forward کروں گا تو مجھے اس چوری میں شامل نہیں سمجھا جائے جائے جو کو پھر سے بتاتے ہیں order instrument bear instrument کے اور جگہ پہ انہیں instruments کی types بتائی ہیں تو انہیں order instrument وہ ہے which is express to be so paybal یہ so paybal بھی آپ کو یاد ہوگا which is express to be paybal to order or which is express to be paybal to particular person اور اس میں ایسے words نہیں لکھے جو اس کے transfer وغیرہ کو روکتے ہوں تو یہ order instrument بن جائے گا bear instrument کیا ہوگا express to be so paybal اور last endorsement must be endorsement in blank تو کیونکہ میں اس پہ کروس لگا سکتا ہوں ایسے کر کے چونکہ یہ والی بات آپ نے پیچھے پڑھی ہے inland instrument پاکستانی instrument کو کہتے ہیں میں نورملی کہتے ہوں کہ اگر آپ یاد رکھ لینا کہ یہ made in پاکستان ہے تو مسئلہ حل ہو جائے inland instrument which is made in پاکستان یعنی instrument پاکستان بنو اور پاکستانی بندے کو دیا یہ inland instrument ہے پاکستان میں بنا اور پاکستان سے باہر کے کسی بندے کو پاکستان میں دیا تو پیمنٹ بھی باہر ہونی ہے تو بھی پاکستان instrument ہے کیونکہ بنا پاکستان میں اور اگر بنا باہر ہو تو پھر فورن instrument ہے تو inland instrument کے made or drawn in پاکستان and also made payable in پاکستان اور made or drawn in پاکستان upon any person resident in پاکستان although it may be payable in foreign country بنا پاکستان میں ہو پاکستان بندے کو یا پاکستان سے باہر جا کے پہ ہو رہا even inland instrument remain inland even it has been indoors in a foreign country foreign country میں ndors بھی ہو جائے تو بھی آپ اسے کیا کہیں گے inland تو اگر پیپر میں سنیریو آئے تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ بنا کہا پہ یہ نہیں دیکھنا آگے کیا ہو رہا اس کے ساتھ پاکستان میں بن ہے تو inland instrument ہے inland کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ foreign instrument ہوتے جو پاکستان میں نہیں ہوتا اس chapter میں ہماری عظمشن ہے we are talking about inland instruments سکھ رائجوال وقت legal tender کی بات کر رہے ہم foreign instruments کو cover نہیں کر لیکن ایک type ہوتی ہے پھر types بتاتے بتاتے انہیں کہ demand اور time ہوتا ہے demand ہے اس instrument جس پہ time نہیں لکھا بابے instrument میں لکھا بابے میں تم پیسے دوں گا time نہیں لکھا تھا وہ کیا بن demand ہوتا ہے یہ بات ہم نے بھی کی تھی promise note bill of exchange demand کب ہوں گے جب it is expressed to be so جب اس پہ وہ لکھا ہوگا اوپر اور اوپر کیا لکھا ہے demand جب اس پہ لکھاؤ گا یہ demand ہے جب اس پہ لکھاؤ گا یہ site ہے جب لکھاؤ پرزن ہے یا لکھاؤ گا on demand ہے ایسے الفاظ لکھ ہوں گے جس دکھاؤ show کرو present کرو demand کرو اس طرح کے سارے الفاظ سے وہ کاغذ کیا بن جائے گا demand instrument اگر کوئی time نہیں mention تو بھی demand instrument بن جائے گا bill or note accepted or endorse after it is overdue 10 جنوری کو ایک بندے نے کہا میں 3 مہینے بعد آپ پیسے دوں گا 3 مہینے گزر گئے time آگیا اب ایک آگز جیسی دکھائے جائے گا پیسے مل جائیں گے تو یہ بن گیا demand instrument clear تو demand instrument کب ہوگا جس پر time نہیں لکھا ہوگا جس پر لکھا ہوگا demand کرو پیبل after fixed time یا specific date چیک کبھی بھی time instrument نہیں ہوگا promise note or bill of action time instrument کب ہوں گے جب اس پر کوئی خاص time period لکھا ہوگا کوئی خاص دن لکھا ہوگا certain date after site لکھا ہوگا کہ ہمیں دکھانا اور اس کے 3 اندھ بعد پیسے لے جانا تو بھی وہ time بھول جا اپنے کہانی دوبارہ سننی اس recorded ویڈیو میں اور اس کے ساتھ relate کرنے چیزیں بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں negotiable instrument کی parties کون سی ہیں maker promise note بنانے والا drawer bill of exchange یا چیک بنانے والا pay جس کو پیسے جانے ہوتے drawer جس کو حکم دیا جاتا acceptor parties آپ کو clear تھی اور کون سی parties ہیں holder holder کہتے ہیں ایک ایسے شخص کو جو legal right رکھتا ہے اس instrument کے اوپر holder وہ جو legal right رکھتا ہے یہ معصوم ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا anyone جس کا legal right ہے وہ holder ہے میں نے چیک لکھا اور یہاں رکھ دیا یہ والے بھائی اٹھا کے بھاگ گئے اور بھاگتے بھاگتے کہا i am holding the instrument i am the holder تو کیا یہ holder بن گئے انگلیش زبان میں یہ holder بن گئے کیونکہ ان کو ہاتھ میں instrument ہے but یہ اصل میں holder نہیں ہے holder وہ ہے جس کا legal right ہے instrument کو hold کرنے میں اگر اس instrument پہ ان کا نام لکھا ہوتا تو holder بن جاتے تو اکثر لوگ holder اور holding due course میں سمجھتے ہیں کہ holder بیمان انسان ہے اور holding due course اماندار انسان ہے نہیں holder ایک ایسا شخص ہے جو legal right رکھتا اور holding due course بھی legal right رکھتا لیکن بس فرق ہے ماسومیت کا آج ہم وہ چیزیں discover کریں گے تاکہ clarity آج person is called holder person کو holder کب کہیں گے اگر وہ دو شرائط پوری کر دے کون سی شرط ہے he must be entitled to the possession of instrument in his own name اس کا حق ہو کہ اس کے نام پہ instrument ہے and he must be entitled to receive recover the amount due on instrument from parties libel under the instrument یہ genuine holder ہے ایک ایسا شخص جو حق رکھتا ہے کہ اس amount ملے جو حق رکھتا ہے کہ instrument دکھائے گا تو پیسے مل جائیں گے تو holder کسی بیمان شخص کو نہیں کہتے holder ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس instrument ہے number one اور وہ instrument کو رکھنے کا اہل ہے legally اور وہ بندہ یہ حق رکھتا ہے کہ amount receive کر سکتا ہے done تو holder کسے کہیں گے bearer instrument میں bearer کو کہہ دیں گے holder اور order instrument میں endorse یا pay کو کہہ دیں گے جس کے نام پہ ہے وہ بن جائے گا holder جب بھی note bill of exchange گم ہوتا ہے اور نہیں ملتا تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں سمجھ آگیا holder کی خاص قسم ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں holder in due course اب person who for consideration جو کسی روپے پیسے کیلئی instrument لے for example میں نے چھوٹے بھائی کو instrument آگے sign کر کے دیا کہ ٹھیک ہے تم جا کے فلانہ سے پیسے لاؤ اور مجھے لاکے دے دینا اس بھائی نے اس لئے اپنے نام پہ کیا کہ میرے پاس کم ٹائم تھا وہ جا کے پیسے لاکے مجھے دے دے گا تو میرا بھائی holder بنا وا ہے لیکن holding due course نہیں ہے consideration نہیں اس bearer ہے یا pay or endorse بن جاتا ہے اگر pay to order ہے آپ دیکھیں الفاظ کی تقرار ہے بار 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 چیزوں کو before it become overdue دوسری شرط سامنے آگئی اس کے overdue ہونے سے پہلے پہلے time پورا ہونے سے پہلے پہلے اگر ہاتھ میں آئے گا تو hold and due instrument میں کوئی گڑبر ہوئی ہے تو جس کو نہیں پتا وہ معصوم ہے تین خصوصیات اگر holder میں اضافی ہوں تو hold and due course بن جائے گا number one اس need consideration کے لئے لیا number two time کے اندر اور number three اس سے نہیں پتا پیچھے کوئی چوری شوری کوئی اور اس طرح کی گڑبر تو نہیں ہوئی ہے holder کو شاید پتا ہو لیکن اگر holding due course کو پتا ہے تو پھر holding due course نہیں کہلائے گا وہ خالی holder کہلائے گا بیمان ہونا اور ہوتا ہے اور بیمانی کا پتا ہونا اور ہوتا ہے لیکن holder کو پتا ہے پیچھے بیمانی ہوئی ہے تو اس کے ہاتھ میں ٹائٹل صاف نہیں ہے لیکن holder in due course کو نہیں پتا بیچھے پیمانی ہوئی ہے تو اس کے ہاتھ میں ٹائٹل صاف ہے کتاب کو لگا شاید آپ کو بھی نہیں سمجھ آیا انہوں نے مزید ڈیٹیل سے سمجھ آیا انہوں نے پہ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ سارا پروپر طریقے سے ہو ان فائنل اس نے اسٹرومنٹ لیا ہو ویڈا ہیوی ایک معصوم آدمی اس کو نہیں ایسا کوئی ڈیوڈ کے کوئی ڈیفیکٹ ہے کتاب کو ابھی بھی لگا کہ نہیں سمجھ آیا انہوں نے کہا ہم ڈیفرنسز بتائیں گے آپ دیکھیں اس چپٹر میں بہت تقرار ہے اور مزے کی بات ہے کہ جب آپ کو ٹوپک سمجھ آیا ہوتا تو تقرار کا مزہ آت اور جب نہیں سمجھ آیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں بار بعد وہی فضول بات جو پہلے بھی نہیں سمجھ آئی تھی تو مشکل ملٹی پلائی بی ہو جاتی ہے لیکن جب کہانی سمجھ آگئی ہے تو آسانی ملٹی پلائی بی ہو گئی تو یہ چپٹر یا بہت آسان ہے یا بہت مشکل ہے فرق ہے اگر آپ مصوم ہیں اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ کے لئے چپٹر آسان ہے اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر آپ کے پاس دیفیکٹیو ٹائٹل ہے خیر میننگ ہولڈر کون ہے جو لیگلی اپٹین کرتا ہے دیکھیں ایک کنفیوزن میں ہمیشہ کے لئے ختم کرنا چاہتا ہوں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ چھ چور کو ہولڈر کہہ دیتے ہوں اس کے ہاتھ میں اسٹرومنٹ ہے نہیں ہولڈر بھی لیگل ہے ہولڈر بھی لیگل ہے فرق ہے تین چیزوں کا ٹائم کا کنسیڈریشن کا اور پتہ ہونے کا کہ اس میں کوئی ٹائٹل میں ڈیفیکٹ ہے یا نہیں ہے تو ہولڈر وہ جو لیگل وہ ہے اور ہولڈر ان ڈیو کو جو بون آفائیٹ بون آفائٹ کہتے ہیں ساف ستری نیت بلکل کوئی بیمانی نہ ہو کنسیڈریشن یہاں نہیں چاہیے وہاں چاہیے رائٹ ٹو سو یہ شاید پیچھلی پارٹی پر کیس نہیں کر سکتا اگر اسے پتہ ہے پیچھے چوری ہوئی ہے گڑڑ ہوئی اور یہ بھی جانتا ہے تو شاید اس کو لیگل رائٹس نہیں ملیں گے لیکن جو معصوم آدمی ہے وہ سب پہ کیس کر سکتا ہے اس نے good faith ملی ہو ہو سکتا نہ لیکن hold and due course good faith ملے گا ہمیشہ better title holder کو شاید better title نہ ملے اگر پیچھے سے چوری ہوا ہوئے اور اسے پتہ ہے تو اسے better title نہیں ملے گا لیکن holder in due course پاک باز آدمی ہے نیک آدمی ہے جیسی اس کے ہاتھ میں instrument آئے گا خود با خود صاف ہو جائے گا maturity یہاں پہ before after maturity ہو سکتا ہے جبکہ یہ ہمیشہ before maturity ہو done چھوٹی چھوٹی سی کچھ چیزیں رہ گئیں تین چھوٹے چھوٹے سے concept رہ گئے holder in due course تھا ایسا holder جو genuine holder ہے تو payment in due course کیسی payment ہوگی جو genuine payment ہے اگر payment غلط بندے کو جائے payment due course نہیں ہے time سے پہلے ہو جائے تو due course نہیں ہے payment due course جب tenure پورا ہونے پہ جو بھی tenure ہے جو کا negligence جو بھی بندہ possession of ہے ان circumstances میں which do not raise doubt over its title جب ایک holder کو instrument جس کے ہاتھ میں ہے اس کو payment کر دی جاتی ہے بغیر کسی شک کو شبے کے تو یہ بن بندے سے دوسرے بندے کو free from defects تو سمجھا جاتا ہے کہ negotiation ہو گئی میرے ایک سوال ہے یہ endorsement نہیں بتا رہے ایک بندہ دوسرے کو transfer کرتا ہے تو endorse کرتا ہے تو negotiation کیا ہے پھر وہی شاعرانہ جملہ endorsement کی جاتی ہے negotiation ہو جاتی ہے endorsement is the action of signing and delivering the person جو بندے نے حرکت کی نا sign کر کے دوسرے کو hand over کی اس حرکت کو کہ گئے endorsement پھر آپ پوچھیں گے سر اس کاغذ کے ساتھ کیا ہوا میں کہوں گا negotiate ہو گیا کاغذ legally negotiate ہو جاتا ہے اور کاغذ کے اوپر حرکت کرنے والا جو حرکت کر رہا ہے اس حرکت کو کیا کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ endorsement سے instrument negotiate ہو جاتا ہے یاد رہے گا بس negotiation free from defect assumption وہی ہے معصوم بغیر بیمانی کے کوئی گڑبر نہیں ایک چھوٹا کا concept ہے material alteration کا مطلب ہے چیک میں آپ کوئی alteration کر دیں جو date کی change جو amount کی change time کی change place کی change یا instrument کو accept کر دیں اس طرح سے کر کے اس میں کوئی different place ایڈ کر دیں بغیر اجازت لیے تو ایسی تمام چیزیں غلط ہیں material alteration کا مطلب ہے آپ date change کر دیں time change کر دیں amount change کر place change کر دیں پہلے سے place موجود بغیر time جائے جلدی سے اس کے سوالوں کی طرف جاتے آج کے سارے سوال ہم complete رکھیں تاکہ by the end of today صرف ایک chapter بچا ہو بچارہ 13 بچ گیا تھا خالی 13 بچ گیا تھا لیں جی تیزی سے دیکھتے چلے جاتے ہیں مجھے احساس ہے کہ آپ کی break قریب ہے لیکن شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا میں پورے دو بچے شروع نہیں کیا تھا ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے ہم تھوڑا ویٹ کر رہے تھے جمعے کی وجہ سے بیس بیس آہستہ ایک دفعہ دوبارہ لکھ دوں چپٹر نمبر ون چپٹر فورٹین ففٹین سکسٹین سیونٹین ایٹین آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کریمنگ والے سوال آتے ہیں کیونکہ پارٹنشپ اور کانٹریکٹ سے ہی ان کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے بڑے آرام سے لوجیکل سوالوں کا فورٹین تھوڑا سا اپنے ہم نواؤں سے تھوڑا سا مختلف ہے فورٹین جہاں سے کبھی کبھی لوجیکل سوال بھی آجاتا ہے لیکن ون سے آج تک نہیں آیا ففٹین سے لوجیکل سوال کبھی نہیں آیا سسٹین سیونٹین ایٹین سے کبھی لوجیکل سوال نہیں آیا دو ہزار نو سے لے کے ابھی تک سارے پیپرز ہم ڈسکس کر رہے ہیں کبھی لوجیکل سوال نہیں آیا تو اگر کچھ ساڑھے تیرہ سال سے نہیں آیا تو امید ہے کہ اس دفعہ بھی نہیں آئے گا اور آپ ہی جائے تو ہم نے کون سا سر رٹہ مارا ہے میں لوجیک ساری سمجھائی ہے پیپر میں آپ بیٹھے ہوں تو اگر لوجیکل سوال آجائے تو آپ کا دماغ کام کرنا چاہیے امید ہے کہ نہیں آئے گا وہ کیا ہے یہ اپنی سکتی ہے یہ فیکٹ نہیں ہے ایسا لگتا ہے ایسا گمان ہے پتلا کہ آپ کے ایسر نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور وہ ایک فالس ازرشن تھی وہ جانتے تھے اور وہ نہیں جانتے تھے خیر تو یہ بس فورٹین کو آپ نے پیور اٹھا نہیں سمجھ نا اس کو تھوڑا لوجیکل سمجھ نا اور جتنا ہم نے لوجیکل سمجھ لی ہے اتنا موردن سفیشنٹ ہے جتنا ہم نے لوجیکل سمجھ یا ہم نے لوجیکل سمجھ لی ہے پکی بات ہے سب نے انشاءاللہ نگوشی بل انسٹرومنٹ کی پروویزن ذہن میں رکھ بتائیں کہ کیا فالونگ پرومیز نوٹ ہے یا نہیں مزائے گا یہ جو نیچے دیئے ہیں کیا یہ پرومیز نوٹ ہے یا نہیں ساری بات سہی لگ رہی ہیں کیوں کیونکہ ہم نے کہا تھا پیسے ہونے چاہیے خالی میں تمہیں یا تمہارے ورسہ کو دس ہزار دوں گا ورسہ تو ڈیفائنڈ ہی نہیں کون ہے یا وہ کہہ دیتا تم بتا دینا اب ورسہ ایک ایسی چیز جو آج کی ڈیٹ میں سلماں ایجنٹ ہے ملک 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 ہے اور سلمان کو آثورٹی کی بل اف ایک چنج وغیرہ ملک کے بہاپے کرے گا غنی نے ان کو سپلائی کیا ہے پھر کیا ہوا سلمان کو اس نے کا بل اف ایک چنج ایکسیپٹ کرو سلمان نے سائن کر دیا بل اف ایک چنج بندہ خود بھی سائن کر سکتا ہے اور اگر اس نے ایجنٹ کو آثورٹی دی وہ بھی سائن کر سکتا ہے ملک نے آنر نہیں کیا مالک نے جو اصل مالک تھا اس نے آنر نہیں کیا تو بتائیں سلمان کے کیا رائٹس ہیں سلمان تو ایجنٹ ہے اصل ذمہ داری کس کی ہے مالک کی اگر اس کو پروپرڈی آتھرائز تھا تو بیسے میں جو اصل مالک ہے وہ ذمہ دار ہے وہ پیسے دینے کے لئے یہ میڈل مین تھا وہی بات ہے کہ خزانچی کے پاس اگر نہیں ہے تو کون دے گا بادشاہ دے گا تو بادشاہ اصل میں ذمہ دار ہے what liabilities does draw of a bill of exchange incur when negotiable instrument under negotiable instrument negotiable instrument میں draw کی کیا ذمہ داری ہے آپ کہیں گے draw کی liability جو ہے وہ secondary ہے پہلے drawی کے پاس جائے گا bill اگر وہ نہیں دے گا پھر draw کے پاس a draw bill on b who accepted without consideration a نے b کو bill دیا اس نے بغیر consideration accept کر لیا a endorse the bill to see a نے c کو دے دیا consideration کیلئے due date پہ c نے bill present کیا b کو for payment but b contents absence of consideration and refuses to pay ایک بندے نے دوسرے کو consideration میں دیا دوسرے نے تیسرے کو اب پہلے بندے اور تیسرے کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا اس دکاندار کا بادشاہ سے تو کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اگر ایک bill proper طریقے سے forward ہوتا ہوتا پہنچے تو آخری بندے کو liable ہوتا ہے bill بنانے والا تو ایسے میں اگر نظر آ رہا ہو کہ ٹھیک ہے جی لوگوں کے ہاتھوں سے وہ move ہوتا جا رہا ہے تو جو بھی آخری بندہ ہے وہ اصل پہلے والے بندے سے payment مانگ سکتا ہے explain following terms انہیں کہا payment due course بتا دیں holder بتا دیں holding due course بتا دیں آپ نعرہ لگائیں گے خوشی سے اور آپ پھڑکا پھڑکو دیں گے سوال کو a نے bill payable بنایا by b which is due after three months it passed through several hands before x become its older کئی ہاتھوں سے گزر کے x پہ پاس پہنچا جب x نے present کیا تو b نے کہا بھائی تم کون آپ ایسا نہیں کر سکتے بھائی bill جتنے مرضی ہاتھوں میں گزرو آخری بندے کا یہ حق ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے سکتا ہے promise note کو explain کرنے negotiable instrument میں کر دیں گے آپ what do you understand by term holder hold in due course and payment in due course تین definition پوچھ لی holder hold in due course اور payment in due course آپ نے لکھ دیا اور آٹھ نمبر کما لیا لو جی انہوں نے کہا ہم ایک specimen دے رہے ہیں negotiable instrument کا identify the type of above negotiable instrument اور اس کی essential characteristics بتائیں سات نمبر کا سوال اگر آپ نے پہچان صحیح لیا تو character stick بڑی اچھی ہو جائیں گے اگر غلط بھی پہچان لیا تو دو کئی تو فرق ہوتا ہے تو character stick تو نمبر مل جانے کافی حد تک پہچانتے ہیں date delivery بھی ہے good پیسے لکھے ہوئے ہیں please pay on demand to توصیف or his order accept بھی ہوا ہوئے اور دو sign ہوا ہوئے ہوئے bill of exchange اب آپ کہیں گے please please کا مطلب وعدہ تو بہرحال نہیں ہے نا tone تھوڑی سی soft ہے some time کو بندہ غصے میں بھی please کہہ دیتا ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں اور ایک بچہ بہت شور کر رہا ہے میں کہوں بھائی please آپ تو کلاس سے چلے جائیں تو یہ please نہیں ہے یہ ہے بھائی نگل جو ادھر سے تو word please ہمیشہ اتنا soft word نہیں ہے یہ tone پہ depend کرتا ہے اگر paper میں آ جائے تو آپ نے لکھنا ہے کہ اگر یہ please ordering tone میں ہے تو ٹھیک ہے تو یہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ bill of exchange ہے bill of exchange بتایا اور اس کے features لکھ دیئے یہ part بھی اگر آپ کے پاس کتاب میں آ رہا تو اسے cross کر دیں یہ پرانے زمانے میں concept ہوتا تھا یہ اب ہمارے سلبس میں نہیں رہا اس میں ایک بینک فیل کر جاتا تھا پیسے دینے سے پھر اس کا ایک لائیبیلٹی ہوتی تھی تو یہ اگر آپ کتاب میں غلطی سے آپ کے پاس موجود ہے سوڑا دیں سروت owes 500,000 to زین the amount payable on 11 August 2016 سروت intent to issue negotiable instrument to زین in satisfaction of our debt under provision of negotiable advice سروت about the type of negotiable instrument which may be issued to Zain assuming that سروت does not want to involve a third party in making the payment کتنی نشانیا دیں گے آپ کو پیسے دیں گے آپ پیسے دیں گے آپ پیسے دینا چاہ رہے ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ سوال دیکھنے کے بعد اب ہمیں instrument کی جو شکل ہے اس کو بھی نہ پیچان ہونی چاہیے بلکہ ہم اس کو بنا بھی سکتے ہوں تو یہ تھوڑا سا ظلم کر دیا انہوں نے کوئی بات نہیں خیر ہے بریف لی ڈسکرائب انڈورسمنٹ انڈورسمنٹ بتا دیں چار نمبر کے لیے آپ نے بتا دیا آمنہ کے پاس ایک بیرر چیک تھا اپنے انکل شویب کی طرف سے اگر سوال خاموش ہے کچھ نہیں بتا ہے کہ آمنہ کو پتا تھا نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا تو وہ ایک معصوم خاتون ہے اس نے اپنے لینڈلوڈ کو چیک دے دیا بتائیں کیا لینڈلوڈ جو ہے وہ اماؤنٹ آف چیک ریکاور کر سکے گا کیا یہ جنون ٹرانسفر ہو ہے ہم کہیں گے اگر آمنہ کو نہیں پتا اور آمنہ نے ٹرانسفر کر دیا تو ایک لیجیٹ ٹرانسفر ہے اور یہ حولڈر انڈیو کورس ہے تو اب یہ چیز پروپر ویلیڈ ہو گئی اگر آمنہ کو پتا ہوتا تو آمنہ صحیح ٹائٹل آگے نہ فورڈ کر پاتی اور وہ بندہ کلیم نہ کر پاتا انڈر پرویویون آف نگوشیب انسٹرومنٹ آپ نے انڈورسمنٹ بتانی ہے تین نمبر کے لیے واجیو ابھی تھوڑے چار نمبر کے لیے پوچھا آپ تین نمبر اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں کبھی بھی نمبر کی بیس پر نہیں سوچنا کہ ہم نے کم یا زیادہ لکھنا ہے اپنی نولیج کے بیس پر سوچنا کہ آپ نے کتنا لکھنا ہے ان ویو آف نگوشیب انسٹرومنٹ 100,000 نمان کوئی بندہ کہہ رہے کہ تم نے مہرین کو ایک لاکھ روپے دینے یہ پہلے تو بعد میں دیکھیں کہ ویلیڈ ہے یا نہیں اسٹرومنٹ کون سا ہے بیل ایک بندہ دوسرے کو حکم تے رہے پلیز سے پتہ نہیں پلیز یہ مہربانی والا تھا شفقت والا تھا یا حکم والا تھا تو یہ اگر اسے حکم کنسیڈر کریں تو ویلیڈ ہے نمان بڑی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ کسی طرح سے تھوڑا سہولت سے کچھ ٹائم نکال کے کسی طریقے سے مہرین کو پیسے دے دیں اسٹرومنٹ کون سا ہے بل ایک چینج پارٹی تین ہے لیکن ویلیڈ ہے نہیں اب یہ ریکویسٹ سی نظر آ رہی ہے اتنے زیادہ سوفٹ اور ہمبل الفاظ استعمال کر دی پیچھے خالی پلیس تھا ادھر تو وہ زمین پر لیڑ گیا اس نے کہ میرے اوپر سے گزر جو تو مجھے کچھل ڈالو دیکھیں نمان میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اگر آپ تھوڑا کنوینیٹ ہو سکے تھوڑا اگر کچھ گنجائش نکل سکے تو پیسے دے دی جیگا تو نظر آ رہے کہ کچھ زیادہ ہی سوفٹ ہو گیا ماملہ اگر خالی انڈیپٹی ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ نہیں لیکن اس نے کہہ دیا on ڈیمانڈ ریسیو تو یہ پرامیسی نوٹ ہے ایک بند دوسرے کو پیسے دینے ہے کلیر اس نے پارٹیز بھی بتا دی ہیں تو یہ نظر آ رہا رہا ای پرامیس ٹوپی مہرین اور اوڈر ون ہن ہن در سکھ دی آفتر نمان ڈیتھ ای پرامیسی انشاءاللہ بتا دیں ابھی تو چائے نظر آ رہی ہے آپ کیوں نہیں بتائیں گے ساڑھی چائے روک کے بیٹھا ہے ٹیچر جلدی سے جائے اوہ اتذار سوال اور آ گئے کوئی بات نہیں خیر ہے چائے اور میٹھی لگے گی سمجھ ڈراؤ چیک وچ پیبل ٹو مناف اور سلیم آفٹر فورجنگ مناف انڈورسمنٹ سلیم بھائی صاحب نے کیا کیا فورج کیا بھائی گڑ بڑ کر کے سائن شائن بدل دی ریسی پیمنٹ فران دا بینکر بھائی صاحب نے بینک سے پیمنٹ ریسی کر دی کیا بینکر لائیبل ہوگا اس چیک کا سمجھ کو بینکر بیچارے کے ساتھ دھوکا ہوگیا اس کو ایک فورج ہوا چیک دے دیا اس نے کیش بھی کر دیا بینکر نے اگر نیگ نیتی سے پیمنٹ کر دی بینکر نے تھوڑی ہر چیک کے پیچھے جا کے دیکھنا ہوتا کہ کون سا صحیح تھا کون سا غلط تھا but technically this part should be in chapter number پندرہ under provie on negotiable instrument briefly describe payment in due course بتا دیں گے مجاہد نے ready made garments لیے چھے لاکھ شویب سے credit پہ amount 25 December 2020 کو پی بل ہے مجاہد wants to issue a negotiable instrument in satisfaction of his debt to شویب without زیادہ کچھ نہیں میں نے بول تو بتائیں وہ کون سا issue کرے گا کیا معاملہ ہوگا اور آپ necessary detail وہ کر سکتے ہیں اور آپ نے draft بھی کرنا ہے صرف انسان بدلہ باقی سب وہی ہے تو under provie and negotiable instrument آپ سمجھ جا رہے ہیں پاس پیپر کرنا کتنا ضروری ہے جگ پاٹ لگ جاتا کبھی کبھی پیپر میں ایک سوال اچھی طرح سمجھ ہو ہے ان وہی سوال آجاتا ہے اس وقت بھول جاتا ہے چلیں کر under the provie of negligible instrument identify that type of each instrument اور give reason کہ وہ valid ہے یا نہیں ہے I promise to pay Zahid میں Zahid کو وعدہ کرتا ہوں of 35 سو amount سمجھ آرہی ہے صحیح ہے bill of exchange order دے رہے pay I hereby acknowledge that I have taken 3,5,5,5 from abid and shall pay the interest to him on the amount at agreed interest rate ایک بندہ دوسرے سے وعدہ کر رہے لیکن بڑا کچھا پکا سا وعدہ ایک تو promise note بھی صحیح کا نہیں بن رہا اور اوپر سے amount بھی certain نہیں ہے پا جی آخری سوال پہ پہنچ گئے چاہے کہ بہت قریب بلال owes 900,000 towards ساتھ بلال نے 9,000 دینے سے ساتھ کے اس نے وعدہ کیا کہ میں endorse کروں گا ایک promising note اس فیور میں تاکہ سیٹل ہو جائے انڈر دا نگوشیبل انسٹومنٹ ایکٹ 1881 ایکسپلین تو ساتھ دا اسینشل آف ویلید انڈورسمنٹ ایس ہی وان تو انڈور دیت پرامیز نوٹیز انڈور تاکہ پرامیز نوٹیز پرپرلی انڈور ٹائپ ٹو سوال جس میں میرا ہمیشہ دل کرتا کہ جملہ لکھاؤ یہاں کے اوپر لکھی ہو جو بکواس ہے اس کو اگنور کریں آپ نے جو نیچے سوال ہے بس اس سوال کا جواب دینا ہے یعنی اوپر خامخواہ وہ بلال ساد بلال یوں سوچ رہا تھا سوال کیا پوچھ رہے اسینشل آف پرامیز نوٹ بتاؤ لیکن چونکہ سینیریو ڈال دیا اب آپ نے کیا کیا نیچے اسینشل لکھ دی ہے اور اوپر آپ نے کیا کیا تھا دو لائنے چھوڑ دی تھی اب سوال میں سے ڈھونٹیں ایکسپلین ٹو ساد دہ اسینشل آف ویلیڈ انڈورسمنٹ وی ویل ایکسپلین ساد دیٹ فالون آر دہ اسینشل آف ویل فالانا اور نیچے وہ لکھے ہوئے ہیں اور اگر رٹہ بھولنے کا خچ ہو تو پہلے رٹہ چھاپ دیں تین لائنے چھوڑ دیں پھر پیاری سی انگلیج بنا کے صرف ریلیٹ کر دیجئے گا یقین مانے سے ریلیٹ کرنے کا ایک نمبر ہوگا تو اگر اور پھر آگے پڑھتے ہیں